تو ہمیں مختلف سبوں پہ مختلف دیوتا اور مختلف قسم کے خدا کھڑے ہوئے نظر آتے تھے یہ سورج دیوتا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ دھرتی ہے اور یہ پہاڑوں کا الگ الگ دیوتا ہمیں نظر آتے تھے الگ الگ نظام چلاتے ہوئے کبھی کبھی واپس میں لڑ بھی پڑتے تھے ہمیں یزدہ اور احرمن کی بھی کشتی نظر آتی یہ کہیں گے لیکن جدید سائنس نے کائنات کا جو تصور دیا ہے اس میں سوائے ایک ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کی گنجائش نہیں چھوڑی موڈرن فیزکس نے کائنات کی غصت کا جو تصور ہمیں دیا ہے اس کو دیکھ کے تو انسان حیران رہ جاتا ہے اتنی عظیم کائنات مثلا ایک جملہ میں عرض کروں تو یوں لگتا ہے کہ غالبا ہمارے تصور سے باہر کی کوئی چیز ہے یہ موڈرن فیزکس یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں کم ایک لاکھ نظام ہائے فلکی موجود ہے گیلکشیز ایک لاکھ نظام فلکی اور ایک نظام فلکی جو ہے ایک گیلکشی اس میں ہمارے اس سورج جیسے ایک عرب سورج اپنے اپنے نظام شمسی سمیت شامل ہے ایک لاکھ نظام فلکی ہر نظام فلکی میں ایک عرب سورج اور ایک عرب نظام ہائے شمسی اور آپ جانتے ہیں نظام شمسی کیا ہوتا ہے سولر سسٹم اس اعتبار سے یہ کائنات بہت ہی عظیم کائنات ہے اس کی وسط کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس سے زیادہ حیرتناک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں دور جا کے دیکھیں قریب دیکھیں سب جگہ اناثر ترقی بھی ایک جیسے قوانین فطرت ایک جیسے ایک وحدت نظام نظر آتا ہے یعنی مشاہدہ کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ بائی ترین تارے میں جو اناثر ترقی بھی پائے جاتے ہیں وہی زمین میں بھی ہے اور جو قوانین فطرت یہاں برسرکار ہیں وہی قوانین فطرت وہاں پہ بھی ہیں اگر یہ قوانین فطرت ایک نہ ہوتے تو انسان کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ زمین سے اڑ کے فضائے بسیط میں پہنچ جاتا یہ انہی قوانین فطرت کا سہارہ لیتے ہوئے گیا ہے اگر پتہ چل جائے کہ یہاں قوانین فطرت اور ہیں اور یہاں سے اگلے تارے پہ اگلے نظام شمسی پہ اگلے نظام فطرت ہی کوئی اور ہے قوانین ہی اور ہیں تو کوئی غریب سائنس دان آگے بڑھنے کی حمت نہ کرے اس یقین کے ساتھ کہ قوانین فطرت ہر جگہ ہر تارے میں ہر نظام شمسی میں اور ہر نظام فلکی میں وہی کے وہی ہیں ہم یہاں بیٹھ کے زائچے بناتے ہیں حساب لگاتے ہیں وہ حساب درست ثابت ہوتے ہیں اور ان کے مطابق ہم فضا میں اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور سفر کامیاب ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات کو ایک ہی ذات چلا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ نظام فلکی میں فلا نظام فلکی میں کوئی اور خدا ہو فلا نظام شمسی میں کوئی اور خدا ہو یہاں کوئی اور ہو وہاں کوئی اور ہو تو پھر تو نظام ہی الگ ہوتے پھر تو قوانین ہی الگ ہوتے پھر تو جگہ جگہ اناثر ترقیبی بھی الگ ہوتے ایسا نہیں ہے یہ وہ بات ہے جس کے قرآن مجید بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے وہی ذاتِ گرامی ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے وہ حکیم ہے وہ علیم ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي اللَّوْا وہی ہے وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی وہی ہے زمین میں بھی وہی ہے تو یوں جدید سائنس نے اور خاص طور پر موڈن فیزکس نے مختلف خداوں کے تصور کو ہمیشہ ہمیش کے لیے پاش پاش کر کے رکھ دی یہاں سے صرف وحدتِ الٰہ کا ہی تصور نہیں آتا ہے بلکہ وحدتِ نظام کی بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور وحدتِ نظام پر جب ہم بور کرتے ہیں تو اور حیران رہ جاتے ہیں کہ بالکل ایک ہی نظام ہے جو ہر جگہ ایک زردے سے لے کے نظامِ شمسی تک وہی کہ وہی چل رہا ہے مثلا ایک زردے کو لیں ایٹم کو لیں اس کے اندر الیکٹرونز ہیں پروٹرونز ہیں وہ حرکت کرتے ہیں تو بیزوی انداز میں حرکت کرتے ہیں انٹی کراک وائز حرکت کرتے ہیں گھڑی کسوئی کے بالکل برعکس اور اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایٹم کے اندر بھی مرکزے کا جھکا اور ساڑھے تیس درجے کے قریب قریب ہیں یہی صورتحال آپ کو چاند میں نظر آتی ہے یہی زمین میں نظر آتی ہے زمین بھی اپنے محور کے گرد سیدھی نہیں ایک جھکاو پہ ہے ساڑھے تیس درجے کا جھکاو چاند بھی اسی جھکاو پہ ہے سورج بھی اسی جھکاو پہ ہے اور چاند کی حرکت زمین کے گرد آپ دیکھ لیجئے بلکل بیزوی ہے اوول انٹی کلوک وائز گھڑی کی سوئی تو یوں حرکت کرتی ہے لیکن چاند زمین کے گرد مدار پہ حرکت کرتا ہے تو انٹی کلوک وائز کرتا ہے ایٹم بھی ویشی اور زمین سورج کے گرد حرکت کرتی ہے وہ بھی انٹی کلوک وائز اور اوول بیزوی انداز میں انڈے کی گولائی میں یہ صرف چاند اور زمین کی بات نہیں ہے اور سیاروں کی بھی بات ہے مرریخ ہو نپٹون ہو ہر جگہ یہی صورتحال ہے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی نظام ہے ایک ذرے سے لے کے نظام شمسی تک اور نظام فلکی تک ایک ہی سسٹم معلوم ہوتا ہے کہ نظام چلانے والا ایک ہی ہے جس نے ہر جگہ ایک یہ نقشہ ایک ہی آرکیٹیکٹ لگتا ہے جس نے ہر جگہ ایک ہی قسم کی تعمیر اور خسن تعمیر کا مظاہرہ کیا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ جوڑا جوڑا بنا دی گئی ہر چیز کو آپ جوڑا جوڑا دے سکتے ہیں نیچے سے لے کے زردے سے لے کے زردے میں بھی آپ کو ریکٹون توٹون میں درائیں گے نباتات میں بھی ہر چیز آپ کو جوڑا جوڑا نظر آئے گی ہیوانات میں بھی آپ کو ہر چیز جوڑا جوڑا نظر آئے گی اوپر تک چلے جائیے یہ زوج زوج کا تصور جو ہے ہر جگہ آپ کو ملے گا اور اس کے باوجود ایک اور کرشمہ ہے میں تصوف کی ایک اسطلاح استعمال کرنے لگا ہوں وحدت الوجود ہمارے ہاں فلسفی لوگ وحدت الوجود تو فلسفہ بیان کرتے تھے اور ہمیں پریشان کر دیتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن جدید سائنس نے آکے وحدت الوجود کی بات سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا نہ صرف یہ ہمارے لیے ایک اور مشکل تھی مادہ میٹر مادہ تو ہمیں نظر آتا تھا یہ میٹریل میز ہے ہم ٹینجیبل ہے ہم اس کو ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے چھو سکتے ہیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم کہتے تھے کہ میٹر تو موجود ہے مادہ تو موجود ہے روح کہاں تو روح کو ثابت کرنے میں ہمیں بڑی مشکل پیش آتی تھی اور اس کے لیے فلسفیوں کو بہت زور لگانا پڑتا تھا اپنی منطق کے راستے سے اب صورتحال بلکل برقس ہو گئی ہے اُلٹ گئی ہے اب میٹر کے بارے میں مادہ کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ موجود ہے یا نہیں ارچند کہیں کہ ہے نہیں ہے آپ کسی بھی میٹریل چیز کا آپ جب انیلیسز کرتے ہیں تحلیل کرتے ہیں تو آخری زردے تک جب پہنچتے ہیں ایٹم تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایٹم تو ان دی فائنل انیلیسز آخری تحلیل میں وہ تو الیکٹرون اور پروٹرون ہے وہ تو برقپارہ ہے وہ تو انرجی ہے وہ تو طاقت ہے وہ تو روح ہے سپیرٹ ہے سول ہے ہر مادی چیز تو پھر مادہ کان وہ تو در حقیقت نہیں ہے اصل چیز تو پھر روح ہے وہ چیز جو کہ مادی نظر آتی ہے اس کے جواب تجیہ کرتے ہیں تو وہ تو برقپارے ہیں وہ تو انرجی ہے وہ تو سول ہے سپیرٹ ہے ایک الیکٹرون کے ساتھ آٹھ پروٹرونز بنا دیں تو کوئی اور چیز بن جاتی ہے ایک الیکٹرون کے ساتھ ساتھ پروٹرونز بنا دیں تو کوئی اور مادی چیز بن جاتی ہے یہ نسبت بدلتے جائیں تو چیزوں کی مظاہر بدلتے جائیں گے لیکن اصل چیز اصل حقیقت جو اس مادی شاہ کے پیشے پڑی ہوئی ہے وہ تو انرجی ہے وہ تو برقپارے ہیں وہ تو سپیرٹ ہے وہ تو سول ہے تو موجودہ سائنس نے ایک کام تو یہ کر دیا کہ روح کے وجود کو ثابت کر دیا اور مادی کی وجود کو مشکوک قرار دے دیا کہ مادی تو دراصل نہیں ہے اصل وجود جو ہے وہ تو ایک ہے اور وہ روح کا ہے میں جدید استراح میں اس کو وحدت الوجود کہتا ہوں کہ اصل وجود جو ہے وہ روح کا ہے انرجی کا ہے سول کا ہے سپیرٹ کا ہے الیکٹرونز اور پروٹونز کا ہے برقپاروں کا ہے مادلے کے بارے میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے اصلالعصول جو ہے حقیقت الحقائق جس سے آپ کہہ سکتے ہیں مادلی اشاقی روح ہے اس اعتبار سے جدید سائنس ہمیں روحانیت کے قریب لا رہی ہے تصوف کے قریب لا رہی ہے اور وجود باری تعالیٰ کے قریب لا رہی ہے اور بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ آدمی جب ان پر غور کرتا ہے تو دہشت زدہ ہو جاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں بکھیر رکھی ہیں اس کے نظام اتنا قریمانا نظام ہے قرآن مجید میں کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو کبھی گن نہ سکو ان کا شمار کرنے لگو تمہارے بس میں نہیں ہے اب دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں جدید سائنس سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ یہ روشنی روشنی ہم تو بجلی کا بل پی کرتے ہیں الگ الگ یونٹ کا بل ہوتا ہے بجلی کا وزن بھی ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ایک پونڈ بجلی اگر ہو تو اس کی قیمت قریب پچاس کروڑ ڈالر بندی وزن ہوتا ہے بجلی کا ایک پونڈ بجلی ون پاونڈ اس کی قیمت پچاس کروڑ ڈالر بندی اور سورج روزانہ زمین کی طرف جو بجلی بھیج دیتا ہے روشنی بھیج دیتا ہے وہ ایک سو ساتھ ٹن ہے جس کی قیمت پندرہ کروڑ ملین ڈالر اب یہ روشنی روزانہ سورج زمین کی طرف بھیجتا ہے اور دس عرب سال سے بھیج رہا ہے اور آئندہ پتنی کتنے عرب سال ملینز اور بلینز آف یئر سکھوڑ اتنی روشنی زمین کو بھیجتا رہے یارو کبھی سوچنا تو چاہیے اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اگر کبھی اس روشنی کا بلنگر آگئے آسمان کی طرف سے اہل زمین کو کہ میں اتنے عرب سال سے ہم کتنی روشنی تمہیں دے رہے ہیں اس کی یہ قیمت بنتی ہے فلان تاریخ تک یہ بالعدہ کر دو ورنہ ہم لائیٹ بن کر دیں کٹ آف کر دیں گے سلسلہ تو کہاں سے ہم بالعدہ کریں گے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو نعمتوں کو شمار نہ کر سکو اور یہاں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کی مقدار اگر تم متعین کرنے لگو گلنے سکو وہ بھی تم اس کی مقدار متعین نہ کر سکو اس لیے کہ مجھائیے کہ ایک پاؤن بجلی کی قیمت پچاس کروڑ ڈالر ہے اور یہاں تو ایک سو ساٹھ ٹن روزانہ چلی آ رہی ہے دس عرب سال سے اب اس کی قیمت لگائیں اور حساب کریں تو پاگل ہو جائیں جدید سائنس نے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھا دی اور بہت اہم ہے اس لیے کہ سائنس کی لیبورٹری میں جب ایک سائنس دان جاتا ہے تو اس یقین سے جاتا ہے کہ جو قوانین فطرت ہیں قوانین قدرت ہیں جو علت اور معلول کا رشتہ ہے سبب اور نتیجے کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ یقصان رہتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سبب کا آج کچھ نتیجہ نکلے اور کل کچھ نتیجہ نکلے آج آگ جلاتی ہے اور کل آگ جلانا بند کر دے آج پانی کے اندر ایک صفت موجود ہے کل وہ صفت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہو جائے تو سائنس کی تمام لیبورٹریز بند ہو جائیں کوئی سائنس دان لیبورٹری میں داخل نہ ہو اگر اس کو یہ شک گزرے کہ کل تک کی جو میں نے قوانین سوچے سمجھے ہیں بنائے ہیں آج وہ سارے کے سارے بدل جائیں گے تو پھر لیبورٹری میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تو سبب اور نتیجہ کا ایک رشتہ علت اور معلول کی ایک رشتے کی ایک یکسانیت یہ سائنس کے مسلمات میں سے ہے اور ان مسلمات نے ہمیں ایک چیز یہ سجھا دی کہ اگر کوئی چیز بطور نتیجہ کے ہمارے سامنے ہے تو اس کا سبب ضرور ہوگا اگر کہیں دھوان نظر آ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہیں آگ لگی ہوئی ہے اس لیے کہ بغیر آگ کے دھوان نظر نہیں آ سکتا اچھا صاحب اب اس بات کو جرا سا ہم آگے کو بڑھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اسباب و نتائج کا علت اور معلول کا ایک چین ایک زنزیر ہے جو یوں چلی آ رہی ہے اور ہم ایک سبب پھر نتیجہ پھر وہی نتیجہ آگے سبب یوں ایک زنزیر بنی چلی آ رہی ہے اگر اس زنزیر میں ہم کچھ دور تک تو چلتے ہیں دیکن اہی دیکھیں آکے ہم رکھ جاتے ہیں اس کو ہم سرحد ادراک کہتے ہیں ایک مقام ایسا آتا ہے جبکہ ہمارا مشاہدہ ہمارے ہوا سے خمسہ ہماری آنکھیں کان کام نہیں دیتے وہاں رکھ جاتے ہیں وہاں پہ ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہمیں معلول تو نظر آتا ہے نتیجہ تو نظر آتا ہے دھوان تو نظر آتا ہے مگر آگ نظر نہیں آتی جھولیاں سب کی بھرتی جاتے ہیں دینے والا نظر نہیں آتا اب اگر تو علت و معلول کے رشتے کی اس یقسانیت کو سبب اور نتیجہ کے رشتے کی اس یقسانیت کو ہم مانے رکھیں کہ بھئی اگر نتیجہ ہے تو سبب ضرور ہے سبب ہے تو نتیجہ ضرور ہے دھوان ہے تو آگ ضرور ہے آگ ہے تو دھوان ضرور ہے اگر ہم سبب اور نتیجہ کے اس رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درست مانتے ہیں تو اس مقام پہ بھی آ کے جہاں ہم سرحد ادراک پہ پہنچے ہوئے ہیں ہم زنجیر کے ایک ایسے مقام پہ آ گئے ہیں کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے وہاں پہ ہمیں نتیجہ تو نظر آ رہا ہے لیکن سبب جو ہے وہ ہماری سرحد ادراک کے اس پار ہے نتیجہ نظر آتا ہے سبب نظر نہیں آتا دھوان نظر آتا ہے مگر آگ نظر نہیں آتی یارو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایسے مقام پہ چل کے ہم دھوئے کا اقرار کر لیں اور آگ سے انکار کر لیں اس لیے کہ آگ نظر نہیں آتی ہے تو کیا آگ کو ماننا ہم بند کر لیں دھوان نظر آ رہا ہے لیکن آگ نظر نہیں آتی عطا نظر آ رہی ہے لیکن عطا کنندہ نظر نہیں آتا پوری کی پوری کائنات بحثیت نتیجہ کے نظر آ رہی ہے ہمیں بحثیت معلول کے نظر آ رہی ہے بحثیت مخلوب کے نظر آ رہی ہے لیکن خالق نظر نہیں آ رہا خالق کا انکار کر دیں اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا اگر انکار کر دیں تو یار تھوڑی دیر پہلے وہ جو ہم نے سبب اور نتیجے کا رشتہ تیہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ رشتہ دائمی ہے علت اور معلول کے رشتے کو ہم نے پکا یکسان دائمی قرار دیا تھا اس کا کیا کرو گے اپنے سائنس کے اس بنیادی اصول سے انکار کرو گے جس بنیادی اصول کی وجہ سے تم روزانہ لیبارٹری میں جا سکتے ہو اس اصول کا انکار کر دو گے تو لیبارٹری میں جانا نشیب نہیں ہوگا اگر تم یہ جانتے ہو کہ سبب اور نتیجے کا رشتہ دائمی ہے نتیجے کے بغیر سبب نہیں ہوتا سبب کے بغیر نتیجہ نہیں ہوتا تو ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ سبب بھی نظر آئے نتیجہ بھی نظر آئے ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ کو نتیجہ نظر آئے گا سبب نظر نہیں آئے گا وہاں آپ کو نظر آئے بغیر سبب کے وجود کا اقرار کرنا پڑے گا یہ کائنات پوری کی پوری ایک نتیجہ ہے ایک معلول ہے ایک مخلوق ہے ایک مظہر ہے کسی کی ذات کا اب یہ کائنات تو نظر آ رہی ہے مظاہر قدرت تو نظر آ رہے ہیں اس میں خسن تو نظر آ رہا ہے ترتیب بھی نظر آ رہی ہے ارتقاء بھی نظر آ رہا ہے تدبیر اور منصوبہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن منصوبہ ساس جو ہے وہ سرحد ادراک کے اس پار آ رہا وہ اس نے گنگٹ لے لیا تقدیر بنانے والا وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے سرحد کے اس پار ادراک کی سرحد کے اس پار نظر نہیں آ رہا مخلوق نظر آ رہی ہے لیکن خالق نظر نہیں آ رہا وہ پردے میں چلا گیا سبب نظر نہیں آ رہا نتیجہ موجود ہے کیا سبب پر انکار کر دیں سائنس نے ہمیں آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اگر نتیجہ موجود ہے اور سبب نظر نہیں آتا ہے تو نتیجے کی بنیاد پر سبب کو ماننا پڑے اور یہ کہنا کہ چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے نہ مانے ایسا نہیں اس لیے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کو ہم اندیکی دنیا کہتے ہیں نہیں ابھی بھی تھوڑی در پہلے ہم ایٹم کی بات کر رہے تھے الیکٹرونز کی پروٹرونز کی بات کر رہے تھے اس کو دیکھنے کے لیے تو بڑی مشکل کہش آتی ہے وہ تو اندیکی دنیا کا حصہ ہے آپ کے سیلز ہیں خلیے ہیں نظر نہیں آتے آپ کی جذبات ہیں خواہشات ہیں آپ کا غصہ ہے آپ کی محبت ہے کون نظر آتی ہے آپ لیبارٹی میں چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ آپ کا ایسی جی کرے گا دل کی دھڑکیں نظر ہیں لیکن ایسی جی کے اندر بھائی جذبات تو نظر نہیں آئیں گے محبت اور عشق تو اس میں نظر نہیں آئے گا اس میں خواہشات تو تڑکتی ہوئی نظر نہیں آئیں گے لیکن وہ موجود ہیں وہاں پہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید سائنس جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جو کس کرتا ہے دماغ کرتا ہے دل بلنام کی کوئی چیز نہیں ہے قرآن مجید دل کا ذکر کرتا ہے قلب کا فعاد کا ذکر کرتا ہے جذبات کا نفس کا خواہشات کا روح کا ذکر کرتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتی وہ قلب بھی نظر نہیں آتا وہ انسانی جسم کے اندر جسے آپ انگریزی میں مائنڈ کہتے ہیں وہ جسم کے اندر کہیں نظر نہیں آتا تو کیا اسے انگار کرنے اس سے کیا مراد ہے کیا یہ ہی یہ لوتھڑا گوشت کا جو یہاں کھڑا ہوا ہے کیا قلب فعاد سے مائنڈ سے یہ مراد ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو میں سمجھتا ہوں کہ قلب سے اور فعاد سے اور مائنڈ سے مراد انسان کی پوری شخصیت ہے جس میں جس میں سوپ بھی ہے اس ماغ بھی اس کا حصہ ہے احساس ہے ججب کا ہے اس کا حصہ ہے پورا ہنگرمہ ہے اس بات اس میں چھپا ہوا کوئی چیز سبس ہمیں اس مرحے پہ لے پہ لے آئی ہے میں یہ قیمت ملاتی آتی ہے کر نتیجہ تمہیں نعرہ تو نتیجے کی بنیاد پہ سبب کا اقرار کرنا پڑے گا اور سبب نہیں بھی آتا ہے تو نہ آئے ہے ضرور کائنات اور اس کا خالق اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے وہ محسوس ہو جاتا ہے تو خوش تو خوش خسمتی ہے محسوس نہ ہو ادراک میں نہ آئے اس کی محبت نے دل نے جگہ نے پکڑی ہو پھر بھی اس کو مان لینا چاہتا ہے کہ اصل میں وہی موجود ہے وہی واجب الوجود ہے باقی چیزوں کا وجود تو پتہ نہیں ہے یا نہیں یا نہیں ہے وہ آخر دعوانہ الحمدلی مزیقین مزیقین باقی Josef مزیقین موسیقی